کانگریس کے اندر خانے کانگریس فی الحال ان چھوٹے چھوٹے گھٹوں کو جو بیجے پی سے یا پچھلے کچھ دنوں میں جنہوں نے آندولن چھیڑے ان کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کر رہی جو بیجے پی سے کھفا ہیں یا جنہوں نے آندولن کیا ہے تو کانگریس کا پورا زور جو ہے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لینے میں کیونکہ کانگریس کی جو گجرات مکائی ہے اس میں کانگریس کے اندر کم سے کم راحل گاندی کو یا دلی میں بیٹے نیداؤ کو کم سے کم اتنا لگتا کہ ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ بھارتے جنتہ بھارٹی کو یہاں پہ چاروں کھانے چیت کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے کمیونیٹیوں کے لیڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ الپیش ٹھاکور جیسے OBC کی جو نیتا ہے جو پچھلے دو سال میں چرچہ میں آیا ہے آندولن کے ذریعے یا دوسرے کارونوں کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ لیا اب ہاردک پٹیل کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش جو ہے وہ پرزور کوشش کانگری کر رہی ہے ساتھ ہی جگنیش جو کی دلیتوں کے ایک نیتا کے طور پر اُبھر کر سامنے آیا ہے انہا جو انہا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد ان کو بھی ساتھ ملے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو فیلال کانگریس کا پورا دیان جو چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لینے کی ہے تاکہ اس کا چناؤں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے راشد ٹھیک ہے راجش اب رہی ہے میرے ساتھ میں چونکہ اُبی سی نیتا الپیش تھاکور آج کانگریس کا دامن تھامنے والے ہیں اور ایسے میں یہ سمجھنا بحث ضروری ہے کہ ایک سو بیاسی کل ویدھان سبا سیچے ہیں ان پر کہا یہ جاتا ہے کہ ستر سیٹوں پر اُبی سی کا سیدھے طور پر جنادھار ہے یوں کہلیں کہ اُبی سی ور کے مرداتہ کا پربتل ہے الپیش تھاکور سے راجش آپ نے ہی بات چیٹ کیا ہے بھی تھوڑی در پہلے ایک بار اسے سن لیتا ہے پھر آگے بڑھیں گے گجرات چناؤں کی گھوشنا بھی انہیں ہوئی ہے اور روزانہ راجنیتک بھوچال گجرات میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسے ہی ایک بھوچال شنیوار شام کو اچانک سے آیا تھا جب الپیش تھاکور نے جو او بی سی کے نیتا مانے جاتے ہیں یو آ نیتا مانے جاتے ہیں گجرات کے انہوں نے کانگریس کا دامن تھام لیا تھا یہ سب اچانک ہی ہوا تھا الپیش بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں ہاں اچانک ہی ہوا تھا اور ہم نے جنادش مانگا تھا بار بار سرکار کے ایجیٹیشن مانگا تھا ہم نے بولا ہمیں روزگار دیجئے ہمیں شکسہ ہوئے ہستا ہمیں بدلاؤ کیجئے سراب پابندی کیجئے کشانوں کا کرجے معاپی کیجئے بہت سارے اندولن کی پسرکار نے ہماری ایک بات بھی نہیں شنی اور جنادش شاملن کیے تھے ہم نے ایک سروے کیا تھا دور ٹو دور کا پھر ہم نے ٹیلی فانیک سروے کیے تھے اور پھر ہمارا سوسیل میڈیا کا سروے چلا تھا سبھاؤں کا سروے ہوا تھا ان سبھاؤں سبھی کا پچیس لاکھ سے زیادہ پریواروں کا ایک سروے ہوا تھا جس میں سے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے یہ بولا تھا کانگریش پارٹی جوئن کیجئے صرف ایک لاکھ چھے ہزار لوگوں نے باچپا کا بولا تھا اور یہ پراجا کا جنادشتہ پورے لوگ جو تھے گزرات کے اندر سبھی جاتیوں کا جنادشتہ وہ جنادشتہ کو مان کے جب راہل گاندی جی کا انمیٹیشن ملا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریش نے اتنے سالوں تک ایمانداری کی راجنیتی کی ہے اور اسی وجہ سے آپ کانگریش کے ساتھ جڑ رہے ہیں جی کی گزرات کے اندر جس طرح کا ماحول ہے ابھی یہ گزرات کے اندر لاز پچیس سالوں سے باچپا کی سرکار ہیں کشانوں کا اتھان نہیں ہوا بیروزگار کو روزگاہ نہیں ملا ہے گزرات کے اندر ابھی جو ماحول ہے گزرات کے اندر یہ ماحول کے اندر ہم یہ ایماندار راجنیتی تائے کرنے جا رہے ہیں اور اس کو آواز 100% مانتے ہیں کہ کانگریش پارٹی اس چچائی کے آواز کو سنے گی دیکھیں پچھلے آٹھ منٹ میں ہم نے جو آپ کو بتایا ہے اس میں ایک دم چیز صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو طریقے سے گزرات کی راجنیتی میں سیاسی بھوچال چل رہا ہے یا یوں کہہ لیں کہ سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے ایک طرف پارٹیداروں کی راجنیتی ہے دوسری طرف او بی سی کی راجنیتی ہے لیکن درشکوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ او بی سی کی راجنیتی کس دشاں میں جاتی ہے جاتیگرد سمی کرن کیا کہتے ہیں اور پارٹیداروں کا جاتیگرد سمی کرن کیا کہتا ہے ان دونوں کو سمجھنے کے لیے نیوز روم کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی رشنا بتائیں گے بلکل گزرات کی راجنیتی میں ایک بڑا دن ہے راشد اور اس سے پہلے گزرات کے گھنیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اپنے درشکوں کو بہت جلدی سے سمجھا دیتے ہیں او بی سی سماج کا گھڑی تاخل گزرات میں ہے کیا او بی سی سماج کی 146 جاتیاں ہیں کوئی گزرات میں جو 60 سے زیادہ سیٹوں پر اثر کرتی ہیں گزرات میں سیدھے طور پر یہ او بی سی کا دب دبائیل پیش نے 80 سیٹوں پر بوتستر پر پربندھن کا کام کیا ہے جو کہ آج کانگرس میں شامل ہو سکتے ہیں کانگرس کے لیے مضبوطی ثابت ہوں گے پچھلے کئی چناؤں میں او بی سی متداتا بی جی پی کے ساتھ رہے لیکن پچھلے کچھ وقت سے بی جی پی سے ناراض شد رہے ہیں او بی سی سمودائے کے لوگ یہ بی جی پی کے لیے کمزوری ثابت ہو سکتا ہے الپیش اسی ناراضگی کو کیش کرانا چاہتے ہیں اور اسی لیے آج کانگرس کے لیے بڑا دن ثابت ہو سکتا ہے الپیش آج کانگرس کا دامن تھامنے بھی والے ہیں ساتھی ساتھ پٹیل سمودائے کا گھڑی بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے سمجھنا پاٹیداروں کے آبادی یہاں پاٹیداروں پر بھی نظر رہے گی کیونکہ 182 سیٹوں میں سے 70 سیٹوں پر پٹیلوں کا پربھاو مانا جاتا ہے یہ پٹیل سمودائے کے گھڑی سے جڑی چیزیں دو دشک سے پٹیل سمودائے بی جی پی کا پرمپراغت ووٹر رہا ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ وقت سے ناراضگی یہاں بھی ہے آرکھڑ کی مانگ کو لے کر دراصل پٹیل سمودائے کی مانگوں کو مانا نہیں گیا اسی لئے بی جی پی سرکار سے اب پٹیل سمودائے بھی ناراض چڑھ رہا ہے دوزہ پندھرہ میں زلہ پنچائد کی چناؤں ہوئے تھے بی جی پی کی قراری ہار ہوئی تھی یہ ایک بڑا ثبوت ہے اس چیز کا سوراشو کی گیارہ میں سے آر سیٹوں پر کانگرس نے جیت درج کی تھی یہ دھیان دینے والی بات ہے پٹیل سمودائے کی یہی ناراضگی بی جی پی کے لئے بھاری پڑ سکتی ہے اور آنے والے وقت میں کیونکہ آج بھی ایک بڑا چھٹکا بی جی پی کو مل گیا ہے ایسے میں آنے والے وقت میں یہ زائر طور پر مانا جا رہا ہے کہ بی جی پی کو اور بھی کئی بڑے چھٹکے مل سکتے ہیں اور آج الفیش کانگرس کے ساتھ جا کر کانگرس کو مضبوطی دے سکتے ہیں راشد شریعہ رشنا اور امدابا سے لائیو ریپورٹ کر رہے تھے میرے سیوگی راجیش راجیش آپ کا ہی بہت بہت شکریہ سیاست میں ایک بات کہی جاتی ہے ستہ کا پتہ کبھی بھی سیدھے ہاتھوں سے پھیٹا نہیں جاتا اور ایسا ہی گجرات میں چلنا ہے